بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈینٹس ویلکم کرتا ہوں آپ کے اپنے شانے کے پی کے نرس میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہم نے سٹارٹ کیا ہے نرسنگ سیکنڈ سمیسٹر کا کورس اور آج ہم پڑھنے جارے کمیونٹی ہیں نرسنگ کے سیکنڈ یونٹ پرائمری ہیلک کیر کو جی ہاں ہم نے پچھلے ویڈیوز میں کچھ فنڈیمنٹی ہیں نرسنگ کے آلیڈ سیکنڈ سمیسٹر کی ویڈیو اپلوڈ کی ہوئے اگر آپ نے وہ نہ دکے ہو تو آپ لوگ کو پلیلیس کے شکل میں ویڈیوز مل جائیں گے آج کیسے لیکچر میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں امران وحید سر زفر اقبال سر کے امپورٹن پرائمری ہیلک کیر کا سیکنڈ یونٹ ہے پہلے تو ہم ابجیکٹیو کو ریٹ کرنے والے ہیں کہ اس یونٹ میں ہم کیا کیا پڑھنے والے ہیں ٹوٹل فائف اپجیکٹیو ہے جس میں ہم تری اور ٹو اپجیکٹیو کو کور کرنے والے ہیں اور انشاء نیکس ٹوڈی میں ہم لاسٹ اپجیکٹیو کو کور کرنے والے ہیں تو بائی دینڈ اینڈ اپ دینڈ لرنرز ویل بی ایبل تو ایکسپلین دی علمہ آدھا ڈیکلیریشن ہیلتھ فور آل بائی دیئر ٹو تاؤزنڈ اور بیوائنڈ علمہ آتا ڈیکلیریشن یہ اپورٹنڈ Beiریشن ہے اسی ایمیسٹ کیوز آتے ہیں ڈیفائن کرنے والے ہیں کب ہوا تھا پورا ڈیٹیل پڑھنے والے ہیں ڈیفائنٹ ڈی پریمیری کیئر ام پریمی ہیلت کیئر ڈسکائب ڈی فائف بیسک پرنسپل پریمی ہیلت کیئر کے کونسے فائف بیسک پرنسپل ہیں یہ ایلیمنٹز بھی آتے ہیں explain the elements of the primary health in relation to the health primary health care کے کچھ elements یہ بھی بہت important ہے discuss the application of the primary health care in Pakistan پاکستان میں primary health care کے application کیا ہے uses کیا ہے purposes کیا ہے ان کو بھی ہم ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنے والے ہیں سلائٹ کو start کر لیتے ہیں key facts key facts important about 930 million people worldwide are at risk of failing into poverty دو جو آٹ آف دی پاکٹ ہیلت سپینڈنگ آف ٹین پرسنٹ اور مور آف دیر ہاؤسولڈ بجٹ تو ایمپورٹن ایم سکوز آسکتے ہیں کہ کتنے لوگ پورٹی کی طرف جارہے نائن ہنڈر ترٹی میلین پیپل نو سو تیس میلین پیپل لوگ پورٹی کی طرف جارہے کیونکہ وہ اپنی ہاؤسولڈ بجٹ جو ہوتا ہے اپنی گروں کا جو خرچہ ہوتا ہے ان میں سے دس پرسنٹ یا اس سے بھی زیادہ اپنے ہیلت پر خرچ کرتے ہیں بیکوز لوگوں میں آویرنیس نہیں ہے پرائمی ہیلت کیر میں ایڈوانس نہیں ہے تو اس لئے لوگ ٹین پرسنٹ اپنے ہیلت پر خرچ کرتے ہیں اپنے ڈیزیز پر خرچ کرتے ہیں تو اس کو جیسے لوگ پورٹی کی طرف جارہے تو یہ ٹین پرسنٹ اور نو سو تیس میلین ویلیو ہے یہ ایمپورٹن ایم سکوز ہے اگر پرائمی ہیلت کیر کو ایڈوانس کیا جائے مزید اس میں اضافہ کیا جائے تو کتنا لوگوں کے زندگی بچا سکتے ہیں سکسٹی میلین لیوز کو یہ سیو کر سکتے ہیں اگر پرائمی ہیلت کیر کو ایڈوانس کیا جائے جو کہ غریب ممالک ہے جیسے کہ پاکستان بنگلہ دیش یا دوسری ممالک اگر پرائمی ہیلت کیر انٹرونشن میں اضافہ کیا جائے تو سکسٹی میلین لیوز بھی سیو ہو سکتے ہیں اور ایوریج ہریکن ڈیویشوال کے تری پائنٹ سیوان ایئرز کے لیوز اسپیکٹین سی بھی انکریز ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں ویلیو آپ لوگوں کو ضرور یاد رکھنا چاہے کہ سکسٹی میلین پیپل اینٹ 3.7 ایئرز بھی 2030 WHO سروے کے مطابق اگر ہم پرائمی ہیلت کیر کو ایڈوانس کرتے ہیں تو ہم سکسٹی میلین لائب سیو کر سکتے ہیں اور 3.7 لائب ایکسپیکٹینس کو انکریز کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کتنا انویسمنٹ کرنا ہوگا اس تارگیٹ کو اچھیو کرنے میں تو آئیے ان کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں اچھیوانگ دی تارگیٹ پروم دی پرائمی ہیلت کیر ریکواری ان ایڈیشن انویسمنٹ تو ہم اس تارگیٹ کو اچھیو کرنے میں کتنا انویسمنٹ کریں گے 200 سے لے کا ایک سال میں اگر انویسٹ کرے تو ہم اس تارگیٹ کو اچھیو کر سکتے ہیں تو یہ اپنے ساتھ یہ ویلیو نوٹ کر لے اٹھ دی یو این یعنی کی یونیٹن نیشن ہائی لیول یو ایچ ایس یو ایچ ایس کا مطلب ہے یونیورسل ہیلت کاریج تو یہ ایک میٹن ہوئی تھی 2019 میں کانٹریز میں کی کمیٹیٹ ٹو سٹینج دی پرائمی ہیلت کیر کہ ہم کیا کریں گے پرائمی ہیلت کیر کو سٹریتن کریں گے مضبوط کریں گے اس میں چینجز لائیں گے تو یہ میٹنگ کب ہوئی تھی 2019 میں اور کس لیول پر ایس کا مطلب ہے وہ کی مطلب ہے کہ ہر کانٹری کو چاہیے وہ مقرار کریں گے ایک پرسنٹ جی دی پی مقرار کریں ہر کانٹری سے تکے پرائمی ہیلت کیر کو کیا کریں ایدوانس کر سکے اور یہ دوسری فانڈگ سور سے وہ ون پرسنٹ جی دی پی حاصل کریں لیکن پرائمی ہیلت کیر کو ہم نے ایڈوانس کرنا ہے یہ کون کہتا ہے ڈیوی ایچ آر تو یہ اپنے ساتھ نوٹ کر لیں ہیلت فور آل علم آدھر ڈیکلریشن کو ابھی ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم ہیلت فور آل پڑھیں گے تو یہ ایک نارہ ہے علم آدھر ڈیکلریشن کا کہ ہیلت فور آل تو ہیلت فور آل کا کیا مطلب ہے ہیلت فور آل کا مطلب یہ ہوتا ہے ہر ایک کیلئے ہیلت یعنی ہر ایک کا صحت مند رہنا یہ ایک نارہ تا جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی کہ ہیلت کی فیسیلیٹیز کو یا پیدو جن فری انوارمن پروائیڈ کرنا یا ویکسینیشن پروائیڈ کرنا جس سے کنٹری میں ہر ایک انڈیویجول صحت مند رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہیلت فور آل رائٹ بائی ہیلت ایڈیز مین اپرسنل سٹیٹ آف ویل بینگ نوٹ جس دی ویلی بیلٹی آف دی ہیلت سرویسیز ہیلت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کا صحت مند رہنا پورا ویل بینگ ویل بینگ رہنا تو صرف اویلی بیلٹی آف دی سرویسیز ہیلت سرویسیز نہیں ہے کہ ہم نے سرویسیز کو پروائیڈ کے چاہے وہ دیٹ اینیبل اپ پرسن ٹو لیڈ ایک سوشلی ایک نومکلی پروڈیکٹیو لائپ ایک اس طرح کا ہیلت ہونا چاہیے کسی بھی پرسن جو اپنی زندگی کے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دے سکے اور وہ کنٹری کی ایکانومی میں یا ایک نومکلی کنٹری میں حصہ لے یعنی کہ کنٹری اگر ہماری کنٹری کا ہر ایک کنٹری سہت مند رہے تو ہم پروڈیکٹیو کام کریں گے جسے کنٹری میں ترقیاتی کام ہوں گے اور کنٹری گروہ کرے گا تو اس لئے ایکانومی میں بہت زیادہ پارٹ یہ رول پلے کرتا ہے ہیلتھ آگے ہمارے پاس کنٹینیو ہے ہیلتھ پور آل ایمپلائیز دی ریموال آبسکل ٹو دی ہیلتھ پور ایکزمپل ہیلتھ پور آل کا ایکچولی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی مسائل ہوتے رکھا ہوتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے انہیں ایمینیٹ کرنا ریمو کرنا رائٹ دی ایمینیشن آب دی مال نیوٹریشن ایگنورنس کنٹیمینیٹ درنک وارٹر انہائیجینیک ہاؤس ہیلتھ کونسے چیزوں کو ریمو کرنا جو کہ ایک ہیلتھ پروبلم ہے پر ایزمپل مال نیوٹریشن ایگنورنس کنٹیمینیٹ یا گندہ پانی انہائیجینیک انوارمنٹ یا انہائیجینی ہاؤس ہیلتھ تو ان سارے چیزوں کو ایلیمنیٹ کرنا ہیلتھ پور آل کا مین مقصد تھا اس ویلیس دی سلوشن آب دی پیوری میڈیکل پروبلم سچیز لیک آب ڈاکٹر ہسپیٹل بیڈ درگ اور ویکسین تو ڈاکٹر کا موجود نہ ہونا یا ہسپیٹل میں بیڈ کا موجود نہ ہونا یا ڈرگ کے حوالے سے ویکسینیشن کے حوالے سے ان سارے چیزوں کا سلوشن نکالنا یہ کس کا مین مقصد تھا ہیلتھ پور آل سمپل سی بات ہے آگے ہمارے پاس کانٹینیو ہے ہیلتھ پور آل میڈ ہیلتھ شوڑ بی ریگرد ایز دی ابجیکٹیو اپ دی اکانومی ڈیولیمیٹ ہیلتھ پور آل کا مین مقصد یہ بھی تھا کہ جب سارے کانٹری کے لوگوں کی ہیلتھ اچھی ہوگی تو وہ اکانومی میں کسی بھی کانٹری کی اکانومی میں مین کانٹریبوشن کرے گا یعنی کہ جوب کریں گے اور دوسری بزنس کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مین اپجیکٹیو اکانومی کا یا اکانومی مین رول پلے کر سکتا ڈیولپمنٹ میں ہیلتھ پور آل ڈیولپمنٹ میں ڈیولپمنٹ میں مین کار اور پلک ہیلتھ ہیلتھ پور آل ڈیولپمنٹ کارتا ہے کی کانٹیوزلی ایڈوانس کرے پروگریس کرے مین کار میں یا پبلک ہیلتھ مین ہیلتھ سرویسیز مست بی ایسیسیبال تو آل تو پرائیمری ہیلتھ کار انویش بیسک مینکل پرائیمری ہیلتھ کرنا سارے لوگوں کے لئے کسی بھی ملک میں یا جو بیسک میڈیکل ہیلتھ ہیلتھ کسی بھی ویلیج میں مہایا کرنا تو اور سپیشیلیز کر مین ایک سپیشیلیز میں کیر پروائیٹ کرنا یہ کس کا مین مقصد ہیلتھ پرائیل کا مین مقصد تا ایمیونیزیشن موسیمیلرلی اچھیو یونیورسل کوریج اسی طرح ہیلتھ پرائیل کو اچھیو کرنی کے لئے ہم نے پوری دنیا لوگوں کو ویکسینیٹ کرنا ہے اور یا کسی بھی کنٹری لوگوں کو پورا ویکسینیٹ کرنا ہے اسی یونیورسل کوریج دینا چاہیے ویکسینیشن کو ہیلتھ پور آل کو اچھیو کرنا یہ ایک ہیلتھ پروسس ہے جسے ہم نے پچھل سلائیڈ میں پڑھا کہ دو ہنڈر سے لے کر تری ٹوانٹی بلین ڈالر تک ریکوائرمنٹ ہے اگر ہم پبلک ہیلتھ کیر کو اچھیو کرنا چاہتے تو ان سارے جگہوں پر ہم نے انویسٹ کرنا ہے تا کہ ہم ہیلتھ پور آل کو اچھیو کر سکھے چاہے وہ اگر کلچر ہو چاہے وہ انڈسٹری ہو ہاؤس انگ کمیونکیشن ہو ان سارے جگہوں پر ہم نے کیا کرنا ہے انویسٹ کرنا ہے اور لوگوں میں آویرنیس کو ڈیوالپ کرنا ہے میڈیکل کیر ہیلتھ ہنگری پیپل ہیلتھ 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 پروائیڈ نہیں کر سکتا بلکہ میڈیکل کیر کے الافہ ہیلتھ پور آل سچ پیپل ریکوائیڈ ہیلتھ نیو اپ لائپ این فریش اپورچنیٹی تو پروائیڈ بلکہ میڈیکل فیسیلیٹی کے ساتھ لوگوں کو ایک فریش اپورچنیٹی پروائیڈ کرنی ہے ایک کنٹری میں ایک نیو وی آف لائپ انہیں ایک اپورچنیٹی پروائیڈ کرنی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو ایک نئی طریق سے سٹارٹ کر رہے اور اپنی ہیلتھ کو اچیو اپورٹن رول پر کرتا ہے الما آتا کزغستان کا کیپیٹل ہے پہلے بار نائنٹین سیونٹی ایٹ میں ایک سو چونتیس میمبر پر مشتمل ایک میٹنگ ہوئی اور یہ میٹنگ کیوں ہوئی تاکہ ہیلتھ کو اچیو کیا جائے اور اس کا مین جو پائنٹ تھا پرائیمری ہیلتھ سیونٹی میں موسی نیو کنٹری بن گئے انہوں نے حسادی حاصل کی تو ان کا مین مقصد کیا تاکہ دیس انڈیپنڈن وز اکمپائن بائن انتوسرزم تو پروائید ہائی سٹینڈر ہیلتھ کیر ایجو کیشن ان ادر سرویس پور دی پال تو ہر کنٹری کی خواہش تی کی ہم ایک اچھی ہائی سٹینڈر ہیلتھ کیر کو اچھیو کرے اور ایجو کیشن کو اچھیو کرے یا دوسری سرویس کو اچھیو کرے تاکہ ہم اپنے لوگوں کو پروائید کر سکے تو اس لئے یہ علمہ آتہ ڈیکلیریشن ایک میٹنگ ہوئی انٹرنیشنل سطح پر گورنمین مور اسٹیبیلیس ٹیچنگ ہسپیٹل میڈیکل کیر نیرسن سکول اپن وید اسیس ڈونر نیشن تو ہر کنٹری کی گورنمین کی خواہش تی جوزبہ تاکہ وہ ٹیچنگ ہسپیٹل بنائے یا دوسری میڈیکل کیر یا نیرسن سکول یا دوسری اسیس کو پروائید کرے تاکہ ان کنٹری کی لوگوں کو سہولیت پروائید کر سکے تو یہ بیگرونڈ تا علمہ تا ڈیکلیریشن کا آگے ہمارے پاس ہے دیس ترشری سرویس کنزیوم دی لارجیس پورشن آب دی کنٹری ہیلت کیر بجیٹ ان ور اویلی بل موسی ان دی اربان ایریا سکریٹنگ پروبلم فور دی پری ڈی رویر سوسائیٹی تو یہ ساری ترشری جو مین ہیلت کیر تے یہ اربان ایریا شہری علاقوں میں وہاں پر ہیلت جو بی بجیٹ ہوا کرتے تھا وہاں پر ان ویس کیا جاتا تھا لیکن اس کی وجہ سے ایک پروبلم بن گئی کن لوگوں کلیے جو رہتے تھے جو رویر سوسائیٹی جو ہوتے تھے جو گاؤں والی لوگ ان کے پروبلم بن گئی تو ان کے لئے ہیلت فیس زیادہ نہیں پروائیڈ کیا جاتے تھے کیونکہ بجرد جو تا سیٹیز میں ان ویس کیا جاتے تھا دیر ویڈ 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 لیکن اس کے بوجود کہ رویر ایریاز میں ہیلت پسیلیٹیز بھی ہوا کرتے تھے تو اس کے بوجود لوگ دوسری جو تریڈیشنل ہیلر جو ہیلر ہوتے ہیں جو حاکیم ہوتے ہیں مولانا جو دوسری تعویزات کا استعمال کر لیتے یا جوڑی بوڈنگ استعمال کر لیتے یا کرتے تھی تو یہ بھی ایک پروblem بن گئی تھی ہیلت پور آل یا ہیلت کیلئے رائیت بی نائنٹین سیونٹی موربیدی ٹی 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 دوسری ٹی دوسری ٹی اس میں کوئی روائر کمیونیٹی میں نہیں آرہی تھی بی کسی موزی بدھ وہ ارپن یا شہری الڈاکو میں انویسٹ کیا جاتا تھا تو روائر کمیونیٹی میں رہنے والے لوگ اس بدھ محروم رہا جاتے تو اس لئے مورپی ی مورتی نورٹلیٹی ریٹ میں کوئی امپرومنٹ نہیں آجاتی بلکہ کچھ علاقوں میں اور بھی خرابیہ ڈیولپ ہونا سٹارٹ ہوئی بکوز روئر کمیونٹیز میں ہیلت تینیز کیاہتر نہیں ہوا کرتی ان پلیسز ویردی پیپلیوڈیڈیو ایکسیسیس سروریسیز کلچر بیلیووز آبورد انلیسی مییندو سروریسی تو کچھ جگہوں پر اگر کچھ رویر کمیونٹیز پر اگر ہیلتھ کے سروسز آویلیبل ہوتے لیکن لوگ ان سے پائدہ نہیں اٹھاتے کلچر بلیف کی وجہ سے بیکوز کچھ اس طرح کے پاگلپن یا دوسرے جو ڈیزیز ہوا کر جس کے خاص سائن اینڈ سیمٹم نہیں ہوا کرتے تو وہ کہتے کہ یہ شیطانی یا یہ جنات کی وجہ سے ہے ہسپیٹل میں نہیں جاتے اور وہاں سے ہیلتھ پسیلیٹی سے فائدہ نہیں اٹھاتے ان کے کلچر بلیف کی وجہ سے فرطہ ڈیوالاپ مینٹر سچ اس اورل رہیڈریشن سلوشن شوہ در دی ارلی اینڈ اپروپریٹ انٹرونشن بائی دی کیریر اور ویلیج وولنٹیرز کوڈ ایوارڈ دی ریفرر ان انمیشن پو دی ہوسپیٹل تو کچھ ویلیجز میں کچھ خاص ویلیج وولنٹیرز ہوا کرتے جیسے کہ ابھی بھی حکیم وغیرہ ہوا کرتے ہیں تو وہ اورل رہیڈریشن کے ذریعے لوگوں کو ٹریٹمنٹ کرتے اور اس میں اورل رہیڈریشن میں وہ ایکسپرڈ ہوا کرتے تو جب وہ ان کا اورل رہیڈریشن کے ذریعے مسلوشن ڈیزیز کا ایلاج کرتے تو وہ پھر ہوسپیٹل نہیں جاتے ہوسپیٹل کے سروش سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو کچھ ویلیج ویلیج ویلنٹیرز یا دوسری کیریرز جن کو بہت کم میڈیکل کے حوالے سے پتا ہوتا ان کی وجہ سے بھی لوگوں ہوسپیٹل میں نہیں جایا کرتے تھے تو یہ بھی بڑا مسئلہ تھا تو ہم نے تین اور چار اس طرح کے بڑے بڑے مسئلے پڑے پیشلی سلائن میں دو پڑے ہیں اور دو سلائن میں پڑے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر ہم ویقسنیشن پروگرام کو افیکٹیولی ورلڈ وائیڈ یا یونیورسل کوریج سے حاصل ہو سکے تو یہ ہمیں بہت سے ڈیزیز سے بھی بچا سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے زندگی لائفز کو بھی سیو کر سکتا ہے پر اگزامپل یہ ہمارے امیونٹی میں انٹی بوڈیز کو پروڈیس کرتا ہے جس کے وجہ سے کوئی بھی ڈیزیز اگر ہم اس کو ایکسپوز ہو جائے تو اس کے لئے پہلے سے انٹی بوڈیز تیار رہتی ہے اس ڈیزیز کے پیتیجن کو یا انٹیجن کو کل کرنے میں تو ویکسینیشن پروگرام کو استعمال کرنے سے ہم بہت سے ڈیزیز اور بہت سے لائفز کو سیو کر سکتے ہیں in the 1960 and 1970 China, Tanzania, Sudan and Venezuela initiated successful program to deliver a basic but comprehensive program of the primary health care service covering poor rural population تو rural population میں China, Tanzania, Sudan and Venezuela یہ چار کانٹری آپ اپنے ساتھ لکھلے کہ 1960 اور 1970 کی درمین انہوں نے پور ایریاز میں primary health care services کا process initiate کیا اور انہوں نے اس project پر کام شروع کیا تو یہ پہلے بار ان چاروں کانٹریز نے کیا ہے یہ process from this program came the name primary health care تو ان کانٹریوں کے وجہ سے 1960 اور 1970 کی درمیان primary health care کا شروعات ہوا لوگ primary health care کے حوالے سے جاننے لگے پیپونی نیو گوانیا پی این جی حد ایسیمیلر کمپریہنسیو پروگرام ان پلیس پور دی سم ایرز ہے لیکن کچھ سالوں تک کچھ سالوں تک primary health care کی باجائے اس وارڈ کا بھی استعمال کیا جاتا تھا تو یہ اپنے ساتھ لکھلے یہ بہت important excuse ہے کہ primary health care کو ہم کیا کہہ سکتے ہیں پیپونی نیو گوانیا تو یہ وارڈ توہ سموش کے لیے اپنے ساتھ لکھلے آپ لوگوں کو ان شاءاللہ ریمائن ہو جائے گا اوکی جی دورنگ دی نائنٹین سیونٹی ایسیس آب دیس کنسپٹ واز انڈر ٹیکن بائی دی وولڈ ہیلڈ ارگنیزیشن اینڈ یونی سیپ تو جب وہ وولڈ ہیلڈ ارگنیزیشن نے نوٹ کیا کہ اس سے تو بہت فائدہ ہو رہا ہے ان فور کنٹریز میں بیکوز انہوں نے پہلے بار پرائیمی ہیلڈ کیر کو انیشیٹ کیا تو ڈبل اے چو اور یونی سیپ نے بھی ایسے ایمپلیمنٹ کرنا چاہا پوری دنیا میں بیکوز اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا ان فور کنٹریز میں ایٹ ایڈریسی دی نیچ فور دی فنڈیمنٹل چینج انڈیلیوری آب دی ہیلڈ کیل سرویز انڈیوالپنگ کنٹریز انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک فنڈیمنٹل ضرورت ہے ڈیوالپنگ کنٹریز میں بھی یا پوری دنیا میں اس کی ضرورت ہے ویڈیمپسائزیز انڈیوالپنگ کنٹریز ایکسس اینڈیوالپنگ کنٹریز اور اس پر ضرور دیا کہ منسپانہ طریقے سے جن کو ضرورت ہے ان میں اس کیر کو ڈیوالپ کیا جائے یا ہر ایک انڈیویجل کو ایکسس کیا جائے ایک ایڈیوالپنگ کم پرائز میں اور اس طرح کوئی بھی ڈیزیز کو پریونٹ کرنے کے لیے ایک اچھا کیوریٹیو سرویز دینے کے لیے ایک پرائیمری ہیلتھ کیر پروائیٹ کرنے چاہیے پوری دنیا میں تو یہ WHO اور یونی سیپ کامان نہ تھا اور انہوں نے اس پرائیمری ہیلتھ کیر کو نوٹ کیا تو 1978 میں پھر ایک میٹنگ ہوئی جسے ہم علماتہ ڈیکلیریشن کہتے ہیں اور پوری دنیا میں اس نے انپلیمنٹ کیا ہم نے پچھل سلائر میں پڑھا ہے کہ علماتہ کب ہوا تھا کیوں ہوا تھا کتنے کنٹریز میں شامل تھے WHO کے رضا مندی تھی اس میں یا نہیں تھی اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں تو علماتہ یہ کیوں ہوا تھا بکوز پرائیمی ہیلتھ کیر کو ایڈاکٹ کرنے کے لیے اسے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے پوری دنیا میں تو ہم نے پچھل سلائر میں آلری پڑھا ہے کہ کچھ کنٹریز نے اسے ایمپلیمنٹ کیا پرائیمی ہیلتھ کیر کو WHO نے اسے محسوس کیا یونسیپ نے اسے محسوس کیا لیے تو بہت امپورٹن ہے پوری دنیا کے لیے تو اس لیے آلما آتا ایک میٹنگ ہوئی جس میں پرائیمی ہیلتھ کیر کو ایمپلیمنٹ کرنا چاہیے تھاکہ یونیورسلی ایکویٹیبل ایکولی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ہیلتھ سروائز کم اپورٹیبل پرائیز میں پروائیڈ کیا جائے اور ہیلتھ سروائز کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے پروائیڈ کیا جائے تو یہ پرائیمی ہیلک کیر کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے یہ علم آتا میٹنگ ہوئی دی علم آتا کنفرانس انکلوری دی پارٹیسپیشن پرم دی گورنمین پرم ون تی فور کنٹریز امسکیوز کے لیانے سے بہت امپورٹن ہے کہ کتنی کنٹریز میں شامل تھے ایک سو چونتیس کنٹریز اور دوسری دیفرین ایجنسیز اٹواز اینونیموس اپڈیٹی بائی آل دبل ایچو میمبر پوری ڈبل ایچو میں جتنی بھی کنٹریز سے انہوں ساروں نے اس پر رضا مندی حاصل کی اٹواز اٹواز این دی فورمن کازاک سویٹ ریپبلک ان سپٹمبر نینٹین سیونٹی ایٹ بارہ سے لے کر سولہ سپٹمبر کے درمیان نینٹین سیونٹی ایٹ میں ڈبل ایچو کے سارے ممبر پر مشتمل ایک میٹنگ ہوئی کازاک کازاکستان میں جسے ہم علم آتا کہتے ہیں اور کیوں ہوئی پرائیمی ہیلک کیر کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے کنٹریز شامل دی وان ترٹی فور تو بہت ایمپورٹن ایم سکوز کے لیانے سے پرائیمی ہیلک کیر ایز ایزنشن ہیلک کیر بیزڈاون دے پریکٹیکل سینٹیفیکلی سون اند سوچل ایکسیپٹیبل میترڈ اند تکنولوجیکل میڈ یونیورسلی ایکسیسیبال تو پرائیمی ہیلک کیوں ضروری بیکوز یہ پریکٹیکل پریکٹیس بیس یہ پرائیمی ہیلک کیر ہوتا ہے اگر پوری دنیا کے لوگ اس میں شامل ہوئے تو پھر یہ ضروری ایک پریکٹیکل ایک سینٹیپیک بیس ہوتا ہے ایک تکنولوجی پر مشتمل ہیلک کیر ہوتا ہے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے تو اس لیے یہ ایکسیپٹیبلی پوری دنیا کے لوگوں کے لیے چاہے جس بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو اسے اس طرح بنایا گیا ہیلک کیر کو تاکہ کسی کو بھی ابجیکشن نہ ہو اور کم پرائز پر انڈویجوال کو فیملیز کو یا دوسری کمیونٹی چاہے رور کمیونٹیز ہو یا اربان کمیونٹیز ہو اور پول پارٹیسپیشن کیا لوگوں نے تو پوری دنیا کے لوگوں نے ایسے سراہا ایسے پریشیٹ کیا اور پورا حصہ لیا اور ایک اپورٹیبل پرائز میں لوگوں کو دنیا کے لوگوں کے کانٹری کو یہ پروائیڈ کے گئے پرائیمی ہیلک کیر اور پرائیمی ہیلک کیر کا ایک ایمپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ یہ پوری دنیا لوگوں کے لیے ہیلک کیر کے حوالے سے لوگوں میں آویرنس یا پیسیلیٹی پروائیڈ کرتے ہیں یا ریٹن فارم میں آ جاتے ہیں یہ سارے کیر تو یہ ایک نیشنل سطح پر ایسے بہت پائدہ مل چکا پوری دنیا کے لوگوں کو آگے بھی ہمارے پاس ہے آخری سلایڈ ہے علمہ آتا کا تو ایسے تو یہ ایک پائدہ یہ ہوا کہ کانٹری کے لوگوں کا جو ہلک سسٹم کانٹری کا جو ہلک سسٹم تھا اس میں ایمپورومنٹ آگئی بیکوز پوری دنیا کے کانٹریز میں شامل تھے تو جو غریب جو پور کانٹری تھے ان کے لیے بھی فائدہ ہوا اور ریچ کانٹری کے لیے بھی فائدہ ہوا اور دوسری ایمپورٹن اس سے پائدہ یہ ہوا کہ کانٹری کی ایکانومی میں ڈیولیمنٹ میں فائدہ ہوا بیکوز اگر آپ کی کانٹری کی لوگ سیعت من ہوں گے تو آپ کی کانٹری کی ایکانومی بھی اچھی ہوگی لوگ جوب پہ جائیں گے لوگوں میں ہیلتھ فیسلیٹیز ہوں گے اور لوگوں کا کم خرچ آئے گا ہیلتھ پر جیسے کہ ہم نے ٹین پرسنڈ آلیڈی پڑھا کہ لوگ اپنے ہیلتھ پر خرچ کرتے ہیں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوئی. It is the first level of the contact of the individual and the family and community with the national health system bringing health care as a close as possible to where the people love and work and concentrate the first element of the continuing health care process. تو یہ ایک first level پر ہیلتھ کر تصور کیا جاتا ہے کہ کسی بھی individual کے لیے family کے لیے first priority ہے یا main integral part ہے کسی بھی لوگ کے لیے یا main first element part ہے جس بھی دنیا میں کوئی بھی لوگ رہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک first important element ہے ہیلتھ کیر کے حوالے سے تو امید کرتا ہوں کہ علم آتہ declaration 1970 آپ کو complete سمجھ آیا ہوگا اور بہت ہی easy اس میں کوئی difficulty نہیں ہے تو یہاں تک ہمارا علم آتہ declaration ختم ہو جاتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم نیکسٹ پارٹ کو پڑھنے والے ہیں ٹھوٹر ہمارے پاس 15 سلائٹ اور رہتے ہیں تو نیکسٹ پارٹ میں ہم اس 15 سلائٹ کو بھی ختم کرنے والے ہیں اور انشاءاللہ ہمارا یہ چپٹر بھی کور ہو جائے گا اور ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں نیکسٹ unit fundamental of nursing کا نیکسٹ یونٹ کو سیکنڈ یونٹ کو چونکہ ہم نے فرسٹ یونٹ کو پڑھا ہے اور ہم نے کمیونٹی ہیل نرسنگ کے اس سیکنڈ یونٹ کو بھی کور کیا تو نیکسٹ پارٹ میں ہم پھر اس کے نیکسٹ پارٹ کو پڑھنے والے ہیں اور اس کے بعد ہم نیکسٹ fundamental of nursing سبجیک کو ڈسکس کرنے والے ہیں تو آج تک اتنے ہی اپنا بہت خیال رکھئے گا میرے چینل کا بھی اپنی فیملی کا بھی اور اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کرے اس ویڈیوز کو تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو تو آج تک اتنے ہی اللہ حافظ